جی اسلام علیکم میں خزر بات کر رہا ہوں میں خاسم بھائی کے ڈریم شروع کرتا ہوں اچھا آج صبح میں نے ایک ڈریم دیکھا ہے فجر کی نماز سے پہلے تو ڈریم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا بہت بڑی بیلڈنگ ہوتی ہے جیسے اپارٹمنٹ ہوتے ہیں جیسے لیکن وہ پرانے زمانے کی ترس کی بنی رہی ہوتی ہے تو لیکن وہ ہوتی بہت بڑی ہے تو اس میں پھر ہمارا گھر ہوتا ہے تو اب میرے ساتھ اور بندے بھی ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں مجھے ڈریم میں سمجھ لگی کہ وہ بندے میرے ساتھ کون ہوتے ہیں لیکن میرے ساتھ کچھ لوگ اور ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہم کئی اور ہوتے ہیں تو میں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اس بیلڈنگ میں آگ لگی ہے تو کالا سا دھوان اٹھ رہا ہوتا ہے نا تو جب ہم جا کے صحیح کر کے دیکھتے ہیں تو دھوان جو ہے وہ اس بیلڈنگ پہلے ہم سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ اس بیلڈنگ میں سے کہیں کہیں پہ آگ لگی ہے تو وہاں سے دھوان نکلتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر تو نہیں اس سے مطلب جال جائے گا یا پھر ہم وہاں دیکھنے جاتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں صحیح کر کے تو وہ بیلڈنگ کے پیچھے سے کہیں سے دھوان اٹھ رہا ہوتا ہے کالے رنگ کا تو پھر وہ آستہ آستہ دھوان بڑھتا جاتا ہے تو وہ مزید بڑھتا جاتا ہے تو پھر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس بیلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایک بہت بڑا تفان بن جاتا ہے اور وہ تفان ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اس بیلڈنگ سمیت اردگرد جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سمندر آگے بڑھتا جائے اور سنامی جیسے ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ارچیز کو ساتھ بہا کے لے جائے تو ایسا منظر ہوتا ہے تو وہ اس بیلڈنگ کو اور اردگرد جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب کو اپنے ساتھ ایک دم سے آگے بہا کے لے جانا شروع ہوتا ہے تو ہم سارے اس میں پھر جوہنا بینا شروع ہو جاتے ہیں سارے تو پھر اچانک سے اسی ڈریم میں ایک دم سے منظر چینج ہو جاتا ہے اور پھر یہ منظر ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لوگ ہوتے ہیں کسی سلاب سے یا کسی چیز سے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں تو وہ جیسے متاثر ہونے کے بعد ایک کیمپ میں رہتے ہیں یا ایک الگ سی جگہ پہ کیمپنگ میں کیمپنگ کر کے رہ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ تو بھگر لوگ تو وہ منظر آ جاتا ہے تو پھر یہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنا مطلب کے وہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے تو کسی کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا تو اتنے میں پھر ایک بوڑیسی عورت ہوتی ہے تو وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے کچھ کہتی ہے نا وہ لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوتی ہے تو اس کی کوئی نہیں سن رہا ہوتا مطلب اس کی طرف توجہ کوئی نہیں دیتا ہر بندہ اپنی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے ان کو کہ تم لوگ جو ہے وہ مطلب کیوں نہیں سمجھ رہے اس طرح کی کو بات وہ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی طرف تو جو کوئی نہیں دیتا مطلب اتنا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ تو اکنے میں پھر میں کیونکہ ڈریم دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں ایک دم سے شور کرتا ہوں سب لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تو انچی ہواد میں بولتا ہوں سارے لوگ میری طرف متوجہ ہوتے تو پھر میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ اتنا کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ مطلب اتنا ہم پہ اتنا اتنی سختی آئی ہے اللہ کی طرف سے اور یہ وہ میں بات دریم میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب مطلب اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو ابھی بھی جو ہے نا وہ ہر بندہ بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کا احساس کریں کہ یہ مارے ساتھ کیوں ہے تو ابھی بھی ہر بندہ جو ہے نا غافل ہے اور لاپروائی کم ظاہرہ کر رہا ہے تو میں یہ بات سب کو کہتا ہوں اور اس ٹیم سب لوگوں کی توجہ میری طرف ہوتی بھی ہے تو بس جیسی میں یہ بات کہتا ہوں تو بس پھر وہیں پہ ڈریم فتم ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی